بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرینِ گرامی میں مسلم امہ ٹی وی میں آپ کی خدمت میں خاضر ہوں ناظرینِ گرامی ہماری آج کی وڈیو کو ٹوپک ہے کہ حجرتِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نومے سال جو محجدِ زرار کے جلانے کا واقعہ پیش آیا وہ میں ڈیٹیل سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا آپ نے وڈیو کو انہوں تک ضرور دیکھنا ہے اس کے علاوہ جو نو حجری کے دیگر واقعات ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وڈیو پسند آئے تو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کر دیں محجدِ زرار جلا دی گئی سرحاد شام کے حاکموں اور رنائبوں سے اطاعت اور امن و امیان رکھنے کا اقرار لے کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشروع کیا سب کی رائے یہی ہوئی کہ اب اور زیادہ قیام اور انتظار کی ضرورت نہیں ہر اکل اور اس کی فوجیں مرعوب ہو چکی ہیں اگر ان میں حمد ہوتی تو مقابلے پر آ جاتے آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک سے مدینہ کی طرف فرمانہ ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے اور مدینہ صرف ایک گھنٹے کے راستے پر رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک بن دکشم سالمی اور معان بن عدی عجلی کو منافقوں کی بنائی ہوئے مسجد کے جلانے اور مصمار کرنے کے لئے حکم دیا کیونکہ خدا تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی تھی اور اس طرح منافقین کے قید سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقف ہو چکے تھے چنانچہ محجد زرار کے انام و نشان مٹا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان نو حجری میں داخل مدینہ ہوئے اس سفر یعنی غزوہ تبوک میں دو مہینے صرف ہوئے سیدنا قاب بن مالک مرارہ بن ربیہ حلال بن امیتین صحابی ایسے تھے جو صالحین صحابہ رضوان علیہ وآلہ وسلم سے تھے مگر محض سستی کی وجہ سے آج کل کرتے رہے اور سمان سفر کی درستی نہیں کی یہاں تک کہ لشکر اسلام مدینہ سے روانہ ہو گیا اس کے بعد بھی سستی کی وجہ سے روانہ نہ ہو سکے اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس ہو کر مدینہ تشریف لائے تو ان تینوں نے حاضر خدمت ہو کر صاف صاف اقرار کیا ان کے لئے حکم صادر ہوا کہ کوئی شخص ان تینوں سے ہم کلام نہ ہو پچاس دن تک یہ برابر توبہ استغفار کرتے رہے تب اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے جب تک ان کی توبہ قبول نہ ہوئی کوئی شخص حتی ان کے گھر والے بھی ان کی کسی بات کا جواب نہ دیتے تھے ان کو اسلام کا جواب بھی لوگوں سے نہ ملتا تھا زندگی ان کے لئے وبال جان اور دوبر تھی یہ کہ فیہ جب مشہور ہو کر غسانی بادشاہ کے کانوں تک پہنچی تو اس نے اپنا علچی خط دے کر سیدنا قاب بن مالک کے پاس بیچا کہ تم ایک رئیس اور شریف آدمی ہو تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی برا سلوک کیا ہے تم میرے پاس چلے آؤ میں تمہاری خوب عزت اور دل دہی کروں گا سیدنا قاب بن مالک کے پاس جب یہ خط پہنچا تو انہوں نے یہ خط پڑھ کر تنور میں ڈال دیا اور ایلچی سے کہا کہ جاؤ اس کا یہی جواب تھا جب سیدنا قاب بن مالک کی توبہ قبول ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے ان کو مبارک بات دی تو انہوں نے اپنا تمام مال اللہ تعالیٰ کے نام پر صدقہ کر دیا سبحان اللہ نیکسٹ ہے جی اہل تعایف کا قبول اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزہ طبق سے واپس تشریف لانے کی خبر اہل تعایف نے سنی تو ان کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں سے لڑنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے سیدنا اروہ بن مسعود جو تعایف میں شہید ہوئے تھے ان کے لڑکے ابول ملہ اور بعض دوسری آدمی اہل تعایف سے مدینہ میں آ کر مسلمان ہو چکے تھے طبق سے واپس ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدرت میں عبدی عبدیہ لیل بن عمرو اہل تعایف کی طرف سے وکیل بن کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے مسجد میں ایک خیمہ نصب کرا دیا عبدیہ لیل اور ان کی ہمراہیوں نے اسلام قبول کیا اور اپنی قوم کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عثمان بن عبی عوض کو حکمرام مقرر فرما دیا اور مگیرہ بن شیبہ کو لات کے بت اور مندر کے منحدم کرنے کے لیے روانہ کیا بت کھانے کے خزانہ میں سے جو مال برامت ہوا اس سے سیدنا عروہ بن مسعود کا قضہ ادا کیا گیا پاکی مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبوک سے مدینہ میں واپس آتے ہی پھر وفود کے سلسلہ جاری ہو گیا برابر وفود آتے اسلام قبول کرتے اپنی اپنی قوم کی طرف سے بیعت کرتے اور تلعیم اسلام کے لیے مولم ہمرا لے کر واپس ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک وفود کو رخصت کرتے وقت انعام اور صلی اللہ بھی ضرور دیتے تھے تبوک سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدن علی کو ایک جمعیہ دے کر بلاد تیک کی طرف جانب روانہ کیا سیدن علی نے بلاد تیک کے قریب پہنچ کر حملہ کیا عدی بن حاتم فرار ہو کر شام کی طرف باگ گیا سیدن علی نے حاتم کی لڑکی کو قید کر کر لائے اور دو تلواری کے بھت کھانے سے لوٹ لائے جن کو ہرچ من ابھی عمر نے چھڑایا تھا حاتم حاتم کی لڑکی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر احسان کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمونا میں نے تجھ پر احسان کیے یعنی تجھ کو ازاد کر دیا لیکن تجھ جلدی نہ کر کوئی مہتورہ اور معجزہ شک شاید ہو میں اس کے ہمراہ تجھ کو تیرے ملک میں پنچا دوں اتنے میں چند لوگ ملک شام کے آئے ان کی ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو کپڑے اور زاد راہ وغیرہ تحقہ رخصت کیا یہ لڑکی جب اپنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس پہنچی تو عدی نے اپنی بہن سے پوچھا کہ تو انہیں اس شکش یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پایا اس نے کہا کہ وہ شکس ملنے کے قابل ہے نہائید خلیق اور اعلیٰ درجے کا محسن ہے عدی یہ سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی قوم کے طرف سے وفد ہو ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بڑی عزت کی اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ہمراہ لیے ہوئے مکان پالائے اور اس کو بچھونے پر بٹھایا ایک عورت عشنا راہ میں مل گئی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا جب تک وہ بات کرتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے عدی بن حتم کو اس خلق نے مسخر کر لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حتم کو کچھ نسائح فرمائے عدی بن حتم نے اپنا ہاتھ بڑھایا بیعت کی مسلمان ہو کر اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نائب تبوک سے واپس ہونے کے بعد وفود کا تواتر ایسا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جدا نہیں ہو سکتے تھے اسلام میں داخل ہو رہے ہو رہے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے کیونکہ عرب قبائل برابر آ کر آ کر اسلام میں داخل ہو رہے تھے جب حاج کا موسم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاج کا امیر بنا کر روانہ کیا اور بیس اونٹ قربانی کے لئے رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ان کے ساتھ کیے پانچ اونٹ قربانی کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے لیے تین سو مسلمانوں کا قافلہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمرا روانہ ہوا سیدنا ابو بکر صدیق کے روانگی کے بعد سورہ برات کی چالیس آیتیں نازل ہوئیں جن میں یہ حکم تھا کہ اس سال کے بعد مشکرین محجد حرام کے قریب نہ جائیں اور بیت اللہ کا طواف برہنہ ہو کر نہ کریں اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ نے کوئی اہد کیا ہے وہ اس کی مدد تک پورا کر دیا جائے گرد یہ اعلان حاج کے موقع پر ضروری تھا آپ صلی اللہ علیہ سیدنا علی کو یہ آیتیں دے کر اپنی اونٹنی پر سوار کرا کر روانہ کیا اور حکم دیا کہ بعد حاج یوم نہر کھڑے ہو کر سب کو سنا دینا سیدنا علی روانہ ہو ویع منزل ظلحفہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ اللہ کے کافلے سے جاملے سیدنا ابوبکر نے صدریافت کیا تم امیر ہو کر آئے ہو یا مامور ہو کر سیدنا نے جواب دیا کہ مامور ہو کر آیا ہوں امیر آپ ہی رہیں گے مجھ کو صرف یہ آئیتیں سنانے کا حکم دیا گیا ہے مہا سربانہ ہو کر مکہ میں پہنچے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ اللہ نے امیر ہونے کی حصیت سے ارکان حج ادا کی اس کے بعد سیدنا علی کرمل وجو نے سورہ بارات کی آیات سنائیں اسی سال آپ صلی اللہ وآلہ ساب زادی امی قلصوم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اسی سال حج فرض ہوا اسی سال حج مسلمانوں کے زیر تمام ہوا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ اللہ انہوں نے لوگوں کو مناس کے حج کی تلیم دی اس آج کے بعد تمام اور رسول مشرق سے بری از زمان ہیں اسلام کو سن کر مکہ میں جو لوگ ابھی دک شرق پر قائم تھے وہ بھی اسلام داخل ہو گئے اور ہر طرف سے جوک در جوک آ کر قبائل مسلمان ہونے شروع ہوئے بعض موررخین نے لکھا ہے کہ اسی سال تبوک سے واپس ہو کر آپ نے کا ذکر اوپر آٹھ ہجری میں آ چکا ہے اسی سال عبداللہ بن آبی سبحان اللہ